اور نیک عورت جو ہے وہ ایمان میں بھی مددگار ہے صحبان رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے آخر تک آیت تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا سونا اور چاندی کے متعلق تو جو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہی اپنے پاس رکھ لیں یعنی سونا چاندی نہیں رکھ سکتے تو پھر کچھ اور رکھیں تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہے یعنی بیوی ایسی ہو جو شوہر کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہو تو اب آپ دیکھیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنی زبان کو فالتو باتو اور غیبت اور چغلی اور بےہودہ گوئی اور ان چیزوں سے بچا کر اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے اور اسی طرح نعمتوں کا قدردان دل ہے یعنی وہ دل جو نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے گزشتہ دنوں میں میں نے آپ سے بات کی تھی پھر دوبارہ دوراؤں گی کہ اپنی سیلف ٹاک پر غور کریں وہ کیا بات ہے جو آپ اپنے دل میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کیا آپ فریسٹریشن کا شکار رہتے ہیں میرے پاس یہ بھی نہیں یہ کام بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہو رہا ایسا بھی نہیں ہے پھلاں ایسا ہے پھلاں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا یہ چیز بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا یا پھر آپ کو اپنے آس پاس ایک جمال نظر آتا ہے نعمت نظر آتی ہیں اور آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور شکر کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایسا دل کسی کا جو ہو وہ بہت بڑی دولت ہے جو خوبیاں دیکھنے پہچاننے والا یعنی ایسے نگاہ جو خوبیاں دیکھیں اور پھر دل کے اندر ایک تھنڈک پڑ جائے یعنی ہر چیز کا ایک اچھا فیلو دیکھنے والا ہو تو یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو ملے اور پھر تیسرے نمبر پر ایمان والی بیوی کیونکہ وہ اپنے شوہر کو بھی ایمان پر رکھے گی کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کا تعاون چاہیے ہوتا ہے حضبان کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی نگرانی کرے ان کے دین کے بارے میں فکر مند رہے لیکن یہ ون سائیڈڈ ذمہ داری نہیں ہے یہ بوت سائیڈڈ ہے دونوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انسان ہیں نا ہم کبھی کسی جگہ پر کوئی ایک کمزور ہوتا ہے وہ پسلنے لگتا ہے دوسری جگہ پر دوسرا ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو بھی پسلنے لگے دوسرا اس کو تھام لے پھر اسی طرح نیک ساتھی جو ہے وہ خوشبختی کی علامت ہے خوشقسمتی کی علامت ہے انسان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہیں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایہ اچھی سواری اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں بری بیوی تنگ گھر برا ہمسایہ بری سواری اب بعض لوگوں کے پاس یہ چاروں نعمتیں ہوتی ہیں لیکن دل شکر گزار نہیں ہوتا تو ان کو نظر ہی نہیں آتی موسیقا